بسم اللہ الرحمن الرحیم بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میری ریسپی کو دیکھتے ہوئے آپ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسپی اپنے گھر والوں کے لیے بنا سکیں تو چلیے پھر اب ہم اتنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں کہ اس ریسپی کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ 250 گرام سپیر چنے تھے جن کو رات بر بھگو کے رکھ دیا تھا اور ان کو صرف نمک ڈال کر اوبار لیا ہے اور یہ اچھی طریقے سے اپلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک کب دہی کا ہے ون ٹیبل سپون لیسن اور ادرہ کا پیسٹ ہے یہ جو چنے بوائل کیے تھے اس کا پانی نکال لیا ہے یہی آگے استعمال ہوگا دوسرا پانی نہیں استعمال ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اور اس کو بہت بریگ چوب کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون خوشک میتھی جائے گی اس کے اندر کچھ مثالیں ہیں جس میں ہاف ٹی سپون حلدی ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس ہے ون ٹی سپون نمک ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ون ٹیبل سپون کٹا وزیرہ ہے ایک بڑی لہچی ہے تین لونگ ایک چھوٹا سا ٹکڑا دارچی نی کا ون ٹیبل سپون کرس سوکھا دھنی ہے یہ کچھ سبزیاں کٹی ہیں جس میں ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے جس کو اس طرح چورس کاٹ لیا ہے سلائسز میں اس طرح ہی یہ ایک شملہ مرچ ہے بری اور ایک بری سائز کا ٹوماتر ہے ٹوماتر کے بیج نکال لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچی ہے ایک کپ اویل کا اس کے اندر جائے گا تو چلیے پھر اب اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گرائی کے اندر تیل ڈالتے ہیں تیل جیسے ہی دھوڑا سا گرم ہونا شروع ہوگا درمیانی سے دیز آنچ کے اوپر سب سے پہلے اس کے اندر شملہ مرچوں کو اور پیاز کو فرائی کریں گے شملہ مرچے اس طرح پیاز کے اویل کے اندر فرائی کرنے سے ان کا کلر چینج نہیں ہوتا اور یہ اینڈ تک ان کا فریش گرین کلر ہی رہتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر پیاز ڈال لیتے ہیں اس کو بھی ایک منٹ کے لیے فرائی کر کے پھر ان دونوں چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ فرائی کر لیا ہے ان کا کلر چینج نہیں ہوتا اور ان کو نکال لیا ہے اب اسی اویل کے اندر پیاز کو ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے پیاز کو بھی زیادہ گولڈن نہیں کرنا صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر اترک اور لیسن کٹاوہ ڈال دیں اب اترک اور لیسن کو بھی پیاس کے ساتھ اچھا سا فرائی کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کے اندر اب ہم یہ ثابت مسالے ڈال دیں گے اور ثابت مسالوں کو بھی اس کے ساتھ ہی ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے اب اس کے اندر تھوڑا سا جو ہم نے چنوں کا پانی نکال کے رکھا تھا وہ شامل کرتے ہیں تاکہ مسالہ مارا جلے نہ اور زیادہ سرک نہ ہو اب اس کے اندر یہ سپائسز شامل کرتے ہیں اور سپائسز کو بھی پیاس کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح اس کو فرائی کر لیں یہ بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے اور اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے یہ اتنی مزے دار خوشبو دار ریسپی بنتی ہے جیسے مسالہ طورہ سوچے تو اب اس کے اندر جو ہم نے چنے اوبال کے رکھے تھے ان کو ڈال دیں اور اس کو بھی مسالے کے ساتھ اچھی طرح ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں چنے بہت زیادہ سوفٹ ہیں تھوڑے سا ان کو میش کر دیں چمچے کے ساتھ تاکہ اس کی گریوی ذرا گاری کر رہی ہو جائے تو جتنی دیر تک ہم چنوں کو بھون رہے ہیں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں چنے بھی بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم دائی کو شامل کر دیں گے دائی جس وقت بھی آپ ڈالیں آنچ کو تھوڑا سا ہلکہ کر دیں ورنہ دائی کی پھٹکڑیاں سے بن جاتی ہیں اب آنچ دیس کر کے اس کو اچھی طرح چنوں کے ساتھ بھون لیں جب اچھی طرح دائی کا پانی خوشک ہو جائے اور اوہل اوپر آ جائے تو پھر اس کے اندر جو ہم نے چنوں کا پانی نکال کے رکھا تھا حضبے ضرورت وہ شامل کریں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں چینے پکنے لگے ہیں اب اس کے اندر قصوری میتھی کو شامل کریں قصوری میتھی ہاتھوں سے مسل کر پھر ڈالیں اس سے اس کی خوشبو بڑھ جاتی ہے قصوری میتھی ڈال کر آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا اس کو اسی طرح ہی آپ نے اس کے اوپر ڈھکن دے دینا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے تاکہ اوہل اوپر آجے پانچ سے چھے منٹ بعد آپ یہ دیکھیں اوہل اوپر آگے اب اس کو آپ مکس کریں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر جو ہم نے پیاز اور شملان مچ کو فرائے کر کے رکھا تھا وہ شامل کر دیں اور ٹوماتروں اور ہری مچوں کو شامل کر دیں اب اس کو ایک تفاہ مکس کریں یہ سرسیاں بھی چنوں کے اندر کھلی کھلی رہیں گی اور چنوں کا اپنا رنگ بھی بہت خوبصورتی ہے دیکھ سکتے آپ ہنڈیا کا رنگ کتنا خوبصورت ماشاء اللہ ہے اب اس کو ترکہ لگاتے ہیں ترکہ لگانے کے لیے ایک پینڈ کے اندر ہاف کپ اوئل کا ڈال دیں اس کے اندر ہاف ٹی اسپونچیلی فلیکس کی ڈال دیں اور اس کو اچھا سا کر کر آ لیں یاد رہے مچیں جلے نہیں جلی میں مچوں سے پھر ہنڈیا کا کلر براون ہو جاتا ہے اور خوشبو اور ذائقے میں فرق آ جاتا ہے اور یہ ترکہ تیار ہو گیا اب ترکے کو لگا کر ہنڈیا کے اوپر ایک سے دو مند کے لیے اس کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست جنے تیار ہو گئے ہیں ایک دفعہ اس کو مکس کریں چھولے کی آنچ کو بند کرتے ہیں اور اب اس کو سرف کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس میں مرچوں کا پیاس کا اور ٹوماتر کا رنگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر چیز کھلی کھلی ہے آپ ایک بار اپنی فیملی کے لیے بنائیں گے تو آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے اور بار بار اس کی فرمائش کریں گے یہ اتنی کلر فل ریسپی ہے اور اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے آپ اسے نان کے ساتھ اور پراتے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں میری ویڈیو آپ کو کیسی لگے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ